مجھے یقین ہے آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو خود کی لائف کی تلنا دوسروں سے کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ دوسروں کو تو سب کچھ حسانی سے مل جاتا ہے اور ہمیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لئے بہت محنت کرنا ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں اور کئی بار وہ جلن کی وجہ سے ان دوسرے لوگوں کی بھرائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ ان میں سے ایک نہیں ہے پر اگر ہیں تو آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ دوسروں سے خود کی تلنا مت کریے اور اگر کریے تو ادھوری تلنا مت کریے ادھوری تلنا یا کامپیریزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے انسان کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ دوسروں نے اسے پانے کے لئے کتنی محنت کری ہے کتنا کھویا ہے اور وہ شکس اکیلے میں جانے کتنا رویا ہے اگر آپ کو کبھی کسی ایسے انسان سے جلن ہو جو آپ سے زیادہ سفل ہے یا آپ کے من میں کبھی ایسی ہی شکایت والی فیلنگ آئے تو میں آپ کو سلا دوں گا کہ آپ کمپیریزن کریے لیکن ادھورا نہیں پورا کمپیریزن کریے آپ یہ ضرور دیکھئے کہ دوسرا انسان آپ سے کتنا سفل ہے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ وہ سفل کیوں ہیں جب آپ خود کی تلنا ادھورے شخص سے کریں گے تو آپ یہ ضرور دیکھئے گا کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اور کیا آپ بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ وہ شخص جتنے وقت سے کوشش کر رہا تھا کیا آپ نے اتنا صبر کیا ہے اور یہ بھی دیکھئے گا کہ اس انسان نے سفلتہ کے پہلے کتنی اسفلتاؤں کو ہرایا ہے اور کیا آپ نے اس طرح کی اسفلتاؤں سے لڑائی کری ہے اور ایسے ہی دوسرے بہت سارے کمپیریزن ہو سکتے ہیں یقین جانیے دوستو اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اور ایسے ہی کمپیریزن کیا تو آپ کی شکایت تو ختم ہو ہی جائے گی آپ کو سفلتہ کے لیے ایک شاندار موٹیویشن بھی ملے گا تب آپ خود کی سفلتہ کے لیے اور زیادہ محنت کر کے خود کو سفل بنا لیں گے اور یہی آج کا ون منٹ وجہم ہے تانکیو بری مچ